جنتہ ماغے جواب جو دھرے دھرے رفتار بھی پکڑ رہی ہے ایسا سرکار کا دعوی ہے حالانکہ بپکس پرواز سے ہی سوزنہ کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے وہی اب بھارتی جنتہ و مورچہ بھارتی جنتہ و مورچہ برگیٹ نے بھی گوبر پر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بھارتی جنتہ و مورچہ کے پرنی سندھیس نے کہا ہے کہ پروزگار کے اوثروں کی بہتری کا دعویٰ کرنے والی سرکار قدم قدم پر سوٹ فرید سے بھرے آنکھنوں کا کھول رچ رہی ہے بھارتی جنتہ و مورچہ کا آروپ ہے کہ سرکار روزگار دینے کے نام پر لوگوں سے گوبر بنوا رہی ہے بپکس کے وار پر کانگریس کی یوہ دیگر نے بھی پلٹ وار کیا ہے یوہ کانگریس نے کہا ہے کہ گو دھن نیائی و جنا کسانوں کیلئے ہے بیجیتی تو سکھتوں سے پکوڑا بنوانے میں لگی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں کو روزگار دینے کے نام پر کبھی پکوڑا تو کبھی گوبر خریبی کی سیاست کرنا کتنا اچھی تھا آج اس پر ہم بستار سے بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو لے کر چلیں گے مرد پردیش کے حسیرہ شرکار نے پرزان منتی دگر موڈی کے آدم نیبھر بھارت کے سنکلب کو پورا کرنے کے لئے اب منتھن شروع کر دیا جلسل پردیش شرکار کرونا کال کی تمام چنوکیوں کے بیچ بیبی نار کے جلیے پردیش کو آدم نیبھر بنانے میں جھت گئی ہے بیڈیو کامتھن سن کے جلیے مدی پردیش کے دکاس کا روڈ بیٹ تیار ہو رہا ہے اور اس کے لئے جارہ اگس تک سو سے زیادہ بسی سگ لگاتار منتھن کریں گے لیکن سوال ہے کہ جب سرکار کا خجانہ پہلے سے بھی کھالی ہے اور اس پر بھی کرونا مہماری کی مار ہے ایسے میں سرکار پردیش خود کو آدم نیبھر کیسے بنایا ہم جن سطروں میں کرونا کال کے دوران پیشنے ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی مطلب صاف ہے کہ آدم نیبھر مدی پردیش کی راہ میں چنوکیا تمام ہے اب سرکار اسے کیسے پار پائے گی اس پر ہم چلچہ کریں گے لیکن شروعات چھتی گھر کے ساتھ کرتے ہیں جہاں سیاست اب پکوڑا بنا گومر پر ٹکی ہے تو چھتے گھر میں روزگار پر سیاسی رار چھڑ گئی جائے بھارتی جنتایو مرچہ نے سرکار پر سوال اکھاتے ہوئے کہا ہے کہ جنہیں پکوڑا میں روزگار نہیں دکھا وہ اب گوبر بنبار رہے ہیں بھارتی جنتایو مرچہ کے اس حلہ بول پر یوک کانگریس نے سیدھے موڈی سرکار پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوبر تھریدی یوزنا انجینئر ڈاکٹر اور بیعپاریوں کے لئے نہیں بلکہ کسانوں کے لئے ہے یوک کانگریس کے مطابق روزگار کو لے کر بی جے پی کی سوچ پکوڑا تک ہی شبیت ہے مطلب اب چھتیل گھر میں پکوڑا بنام گوبر ہے چلے اس مدنے پر چرچہ شروع کریں اس کے پہلے بھی ایک لئے تیری ریپورٹ بی روزگاروں کو روزگار دینے کا وعدہ کر ستہ میں آئی کانگریس پر بھارتی جنتہ یوہ موچہ نے تنج کتھا ہے یوہ موچہ نے سرکار کے دعو پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جنہیں پکوڑا میں روزگار نظر نہیں آ رہا تھا وہ اب گوبر دکھوا کر سال بھر روزگار موہیات کرانے کی باتیں کر رہی ہیں بھارتی جنتہ یوہ موچہ نے کچھا ہے کہ رج سرکار کی آرسی کسی کی بہتر ہے تو پھر سرکار بار بار کرج کیوں لے رہی ہے آخر کیوں چھے فیسیدی کرج کی سیما بڑھانے کی مانگ کی جاتی ہے سرکار نے چھے لیس ہزار گوپالکوں کو ایک کروڑ سرسس لاک کا بھوکتان کیا ہے پندرہ دن میں پرتی گوپالکوں کو 350 روپے مطلب پرتی دن 23 روپے دیکھر سرکار اپنی پیچھر تھپ تھپا پا رہی ہے جن لوگوں کو پکوڑا بیچنے کی سلحہ میں روزگار نظر نہیں آ رہا تھا وہ اب پردیش کی طرورائے کو گوبر بگوا کر سال بھر روزگار موہیات کرانے کی باتیں کر رہی ہیں یوہ کونگریس پر نشانہ ساتھ سے ہوئے بھارتی جنتہ یوہ موچہ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا وہ لوگ گوبر بیننے کے لیے جھوہا کے انتظام میں جھوٹے ہوئے ہیں بی جی وائی ایم کا آروپ ہے کہ روزگار کے افسروں کی بہتری کا دعویٰ کرنے والے سرکار جھوٹے آکڑوں کا کھیل کھیل رہی ہے ادھر بھارتی جنتہ یوہ موچہ کے بار پھر یوہ کونگریس نے زوتار پلٹ بار کیا ہے یوہ کونگریس کے مطابق گوبر خریدی کسانوں کے لیے بنائے گی یوجرہ ہے لیکن پڑے لکھے انجینئر ڈاکٹروں سے پکوڑا بکھبانے کی سوٹ صرف بی جی پی کی ہو سکتی ہے اب کیا چھتوگل کی سرکار اور ترنائی کو گوبر بینواتر سال بھر میں روزگار دینے کی بات کہہ رہی ہے واسطہ میں یہ چھتوگل کے یوہاں کو غلط آکڑے پیس کر کے بھرمانے کا پریپن ہے سرکار نے گرامیڈ ارخوے وستہ کو صدھارنے کے لیے لوگوں کو روزگار مہیا کرانے کے لیے گوبر کی اوپیوگیتہ کو بتانے کے لیے بتانے کا فرام کیا ہے 36 گڑھ میں بی روزگاری دور کرنے کے اپنے وادی کے بو تھے کونگرس ستہ کی تیلیس تک پہنچی ظاہر ہے اب اس صوبے میں گوبر کے ذریع آرتک صحت درست کرنے کی رڑنیتی پر سرکار آگے بڑھ رہی ہے تو پکوڑا سے روزگار دھونڈنے والی بی جے پی اس پر سوال اٹھا رہی ہے خیر ان سب کے بیچ دیکھنا تو یہ ہے بیرودگاروں کی بڑھیں سنکھا کو کم کرنے کے لیے بوپیش سرکار کیا نئے بکلپ خوشتی ہے سوراج ایکسپریس کے لیے رائیپور سے آشش تیواری کے لیے تو پکوڑا پنام گوبر آج کے اس مودے پر چلچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سے جڑ گئے ہیں یوک کانگریس کے نیتا ہے سبود حریطوال جی بھارتی جنتوں میں نیتا ہیں انراغ گوال جی سوراج افرس ستیلگر کے سمپادک ہے منو سنگ مگرل جی آپ سبھی کسا گئے تھا اور بھرپال سوریو سمائے ساتھ بھرس پترکار کے سائنی سائنی بھی آپ کل سوال پھلے منو جی آپ سے یہ چھوٹا سو سو سوال ہے یہ راجنیت آخر اچانک کیوں گرما گئی دیکھیں سر ابھی کرونا کال میں لاک ڈاؤن تھا پورے پردیس میں اور جو ہے کسی طرح کی گت بھی دیا جو ہے چلنے ریسی راجنیتی گت بھی دیا جس دن پانچ اگست کو رام مندر کا بھومی پوجن ہو رہا تھا اسی دن سرکار نے طے کیا تھا کہ وہ جو گوبر خریدی اوجنا جو اس نے شروع کی ہے اس کا بھوکتان وہ کرے گی تو پانچ اگست کو جتنے گوپالک ہیں جنہوں نے اپنا گوبر بیچا تھا ان کو بھوکتان کیا مکہ منتری نے بٹن دبا کر اور کئی گوپالکوں سے چل سکی کہ گوبر جو خریدی اوجنا ہے اس کے بارے میں ان کے کیا بیچار ہے کیا ان کے فیڈبیک ہیں اور اس کے بعد ایک بیان آیا مکہ منتری کا کہ اس یوجنا سے گوڈھنیا یوجنا سے لوگوں کو سال بھر جو ہے روجگار مل سکے گا جو کسان ہیں جو گوپالک ہیں ان کو راج بھر پورے سال بھر روجگار ملے گا اسی بیان کے آنے کے بعد اور ایک اور ایک آنکھڑا آیا تھا کہ پورے دیش میں جو بیروزگاری کی در ہے اس کی تلنا میں چھتیزگار میں بیروزگاری در میں کمی آئی ہے یہ تیرہ فیزدی سے گھٹ کر نو فیزدی ہو گئی ہے یہ بیروزگاری یہ سماچار جو ہے اس نے سرکھیا بٹو ری سرکھیا بٹو ری اور سرکھیا منو جی یہ جو آپ تے ریشیو بتایا ہے کہ تیرہ سے نو ہو گئی ہے یہ کہاں کانکڑا ہے یہ جو ہے سرکار نے کوئی گپتی جاری کیا تھا پانچ اگست کو ہی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حالیہ منت میں جو سروے آیا اس کے مطابق چھتیزگاری میں بیروزگاری کی در جو ہے وہ تیرہ فیزدی سے گھٹ کر نو فیزدی ہو گئی ہے مطلب یہ گوور بیننیز میں روزگار مل گیا لوگوں کو اس طرح کی بات کہی گئی کہ سال بھر اس سے جو ہے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اسی پر جو ہے بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کو تنجھ کرنے کا موقع ملا اور اس نے کہا کہ جو لوگ پکوڑا بیچنے کی بات پر جو ہے بی جے پی کا مجاک اڑاتے تھے اب کیا وہ جو یوہ ہیں ان سے کیا گوبر بینوائیں گے اور اسی کے جریعے کیا وہ لوگوں کو روزگار دیں گے اس بات کو جو ہے انہوں نے تنجھ کے طور پر کستے ہوئے سرکار کو اس میں گھیرا ہے انراج جی نشط طور پر اگر گوبر ایک پسودھن ہے ایسی سٹی میں اگر سرکار نے یہ نیا اپنا چالو کیا ہے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ راحت دینے کے لیے یہ آپ بھی جانتے ہیں کوئی بیعپاری یا آپ اور ہم کوئی گوبر بینے نہیں جائیں گے اور ایسی سٹی میں گوبر وہی کٹھا کرے گا جو پسودھن پالک ہوگا وہ بھیچے گا آپ انہیں تو آکرے بھی دے بھی کہ چھالیس ہجار لوگوں نے گوبر بیچا ایک کروڑ ستر لاکھ کا بھوکتان کیا گیا آپ جرا ایک آج کوئی آنکھلا بتا دیجے کہ کتنے لوگوں نے پکوڑا بیچا اور کتنے لوگوں کو پکوڑے کا بھوکتان کیسے ملا ترپاٹھی جی جب ماننے پردھان منتری جی نے ایک گریب آدمی کے روزگار کو آتما سمبان سے جوڑا اور انہیں نے کہا کہ کوئی بھی آتما سمبانی بیٹی اگر پکوڑا لے کر بھی روزگار پرابط کر سکتا ہے اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے اس بات کو اٹھاتے ہوئے کانگریس نے پورے دیش میں حلہ مچا دیا اور انہوں نے کہا کہ اب پکوڑا بیچنا ہی روزگار ہے آپ نے ایک آکڑا پرستود کیا کہ چھتیز در میں لاکڈاؤن کے دوران چھالیس ہجار گوپالکوں کو ایک کروڑ ستر لاکھ کا بھوکتان ہوا ہماری آپتی تو یہی سے چالوں ہوتی تریپاٹھی جی انہیں کہیں آکڑوں پر گوڑ کیا جائے تو ہریلی کے دن 20 تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک جو گوڑ بکے یعنی پندرہ دن میں چھالیس ہجار گوپالکوں کو گوڑ بیچیں گے تو پرتی دن پرتی گوپالک ماتر 23 روپے کا بھوکتان ہوتا ہے اور اس پر بھی تر رہی یہ کہ یہ کہتے ہیں اس یوجنہ میں سال بھر روزگار ملے گا واسطہ میں تو تریپاٹھی جی ایک اور چارہ گھوٹالے کی بھومی کا اس پردیس میں تیار 23 روپے کیسے ہوتا ہے یہ 23 روپے چارہ گھوٹالے کی بات کرتے تھے میں بلکل آپ کو بات آتا ہوں بلکل نہیں تریپاٹھی جی میری بات پورا ہونے دیجے تریپاٹھی جی انہوں نے کہا ایک کروڑ ستر لاکھ روپے انہوں نے بھوکتان کیا چھالیس ہزار گوپالکوں کو اگر آپ اس کو چھالیس ہزار سے بھاگ دیں گے تو 328 روپے آتا ہے اور اس 328 روپے پرتی گوپالک آتا ہے اور اس کو اگر آپ پندرہ دین سے بھاگ دیں گے تو 23 روپے پرتی دین آتا ہے میں اس آنکڑے پہ بات کرنا ہوں دوسرا میں آنکڑے پہ آتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ بیروزگاری دار 14 پرتیسط سے 7.9 14 پرتیسط سے 9 پرتیسط آگئی یہ ریپورٹ آئی ہے سینٹر فار اسٹیڈیز انڈیا ایکنومکس اس کی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ میں انہوں نے کہا کہ کئی راجیوں سے 36 گھر بہت آگے ہے ہماری اپر تین ہی جھوٹوں کو لے کے ہے پورے دیش میں کیندر ساسید پردیس اور راجیوں کو ملا کے 29 پردیسوں میں 36 گھر سنیوک ترس سے چودوے نمبر پر ہے اور اگر پورے دیش بیروزگاری کی در دیکھیں گے اسے کے ریپورٹ میں ہے وہ 7.4 ہے واسطہ میں ہوئے رہا ہے کہ جب سے کانگریس سرکار بنی ہیں یہ پرچار کی سرکار ہو گئے یہ درپاٹھی جی اور یہ انڈا جی آپ نے آکڑے بہت اچھے دیئے ہیں بہت اچھے آکڑے دیئے ہیں ایک بات پھر سے بتائیں در سک دیکھیں سمجھ لے آپ نے کہا یہ ریپورٹ تو سنٹر کی ہے جس میں بتائیں کہ 13 سے گھڑ کے نو آگئی ہے بیروزگاری در آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بات دوسری کہہ رہا ہوں یہ گیر سرکاری سنگھٹھان ہے جس کا نام ہے سنٹر فار سٹیڈیز انڈیا ایکونومیس جی اس کی ریپورٹ ہے یہ جس کے بینہ پہ چھتگار سرکار اپنی پیٹ ستھا پا رہی ہے جی امراک جی جتنے رہمان جی کو جتنے بھی سممان ملا ہے وہ ساری سرکاری سنٹر کی ہی سنسطہ کے دورہ جو سربے کیا گیا اسی میں ملا تھا کیا جتنے بھی سممان ملے ہیں میں نام نہیں گنانا چاہتا ہوں جی آپ کہیے بات دی جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بات پورا کریا نہیں ہم نے آپ سے سوال یہ کیا کہ ایک غیر سرکاری سنسطہ ہے جس نے یہ آنکڑے پرستط کیے ہیں اس لے پندرہ سال میں روان سنگی نے ایسے بہت سارے سممان دلی جا کے لیے ہیں اور سممانت ہوئے ہیں جس میں غیر سرکاری سنسطہ سنسطہوں نے ہی ان کو کئی بندوں پر ابل بتایا تھا وہ سممانت ہوئے تھے تب وہ غلط نہیں تھا آج یہ ایک سنسطہ آگر آنکڑے پرستط کر رہی تھے کیا وہ غلط ہے میں آج بھی غلط نہیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہیں کچھ سمجھانے میں میرا پھر ہو گیا میرا کہنا یہ ہے ہاں نو آئی نا لیکن کیا کر رہے ہیں یہ یہ نو آئی کیسے اس بارے میں یہ بتانی رہے ہیں واضح میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سمائے 36 گر میں خریب فصل کی بوائی کا سمائے اور 36 گر میں جب خریب فصل کی بوائی ہوتی ہے تو گرامین چھتروں میں روجگار سمیم ہی اتپن ہوتے ہیں اس میں سرکار کہ یہ سرکار کا بہت بڑا یوگدان نہیں ہوتا لیکن ہاں منرے گا میں کچھ روجگار اتپن ہوئے ہیں اور یہ اسی روجگار کو اپنا اپلت بھی بتا رہے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے جب سے 36 گر میں کانگریس کی سرکار بنی ہے ایک بھی ساسکی بھرتی نہیں ہوئی ہے پی ایس سی کا ایکزام آج دیڑ سال ہو گیا ہوا نہیں ہے ویابن سے بھرتی نہیں ہوئی ہے سلیٹ کی پریقشہ کا پرینام نو مہنے بعد جاری ہوتا ہے چودہ حجار سکھوکوں کا پد آج کھالی ہے جیلہ آرکھچک بھرتی بج میں بائیس سو آرکھچوکوں کا بھرتی کہ صرف ریجرڈ جاری کرنا تھا انہوں نے بھرتی رد کر دی اور یہ سرکار سراب کو گھر پہنچانے پر روزگار دے رہی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سرکار جن جن وعدوں کو کر کے ستہ میں آئی جنتہ نے ان پر بھروسہ جیتایا اور پرچند دہومت دی انہوں نے کہا کہ پگر بیروزگاروں کو دس لاکھ بیروزگاروں کو پچیس روپے پروسہ راستی دیں گے بھاکی جنتہ یوہ مورچہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو وعدے کی ادھے پورا کریے یہ گوبر بننے کی طرف جنتہ کو بھرماک کیوں رہیں اس پر ہم نے سوال اٹھایا تو کیا ہے ایک کلو گوبر جو یہ دو روپے میں خریدنے کی بات کر رہے ہیں اس کو کنڈا جس کو چھتنگر میں چھنا بولتے ہیں چھنا باتتے ہیں ایک کلو میں تین چھنا بناتا ہے اور اس کو چھ روپے میں بیشتا ہے پھر اس کو وہ دو روپے میں بیش رہا ہے مطلب کہیں کہیں کسانوں کے ساتھ سوسا ہے تو وہ سوسا کی وجہ انہیں اس کا اچھیت ملیہ دیا جائے کیونکہ یہ قوبر کھریدنے کی باتیں کرتے تھے آپ دیتے تھے کیا آپ کو معلوم ہے ترپاٹھی جی کہ چھتنگر کے بے میں ترہ میں یہ پائلٹ پروجیٹ کے تاہر چال ہوئی ہے نیسندے چال ہوئی ہے چھتنگر میں بے میں ترہ میں یہ پائلٹ پروجیٹ کے تاہر چال ہوئی ہے حریدوال بے آپ سے پاس آ رہے ہیں روکے بہتان دینا چال ہوئا تھا اسی کی نکل کیا ہے لیکن نکل میں انہوں نے بدماشی کا دی چلیہ حلتوال جی کے پاس جاتے ہیں لیکن ایک بار میں آپ سے پھر پوچھوں گا دیکھیں پکوڑا بنانا چائے بنانا یہ سب عام آدمی کرتے رہے ہیں ایسے میں آپ کو پھر یہ خکار کرنا پڑے گا کہ بودی جی نے ایک اداہر کے طور پر دیا تھا اداہر کے طور پر دیا تھا تو بھی اگر بیروزگار ایک تقنیچی سکھا پرابت خاتر اگر چائے اور پکوڑا بڑا کے بیچے گا تو اس سے دیش ترقی کی اور جا رہا ہے کہ اور پورے بیس میں اس کو کہنے کہیں سرمسار ہونا پڑے گا اس تقنیچی جانبالک خاتر کو میں انراد جی آپ کے پاس یہ سوال کیا ہوں اسی کا اتتر لوں گا آکے حلتوال جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن حلتوال جی یہ بات بھی کہنے کہیں تو صحیح ہے گوبر سے اچھا تو پکوڑا بنانا ہے میں کہا پرپادی جی میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیان سوئے انراد جی کو اور بھارتی جنٹا یوہ موچا کے سارے لوگوں کو کہ موڈی جی جب کچھ کہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا ڈنکہ بجاتے ہیں کہ کہ دیا کہ دیا اور جب وہ چھتا ثابت ہو جاتے تو کہتے ہیں ادھارت تھا کہتے ہیں پندرہ لاکھ ادھارت تھا کہتے ہیں کہ وہ سویس بینک کے خاتوں سے پیسے آنے والی بات ادھارت تھی کہتے ہیں پکوڑا پکوڑا تل کے رکھے گا تو کیا اس کو خریدنے کی جنمیداری نریندر موڈی لیتے ہیں کہ ایک دن میں وہ جتنا پکوڑا تلے گا اسے دو روپے تین روپے کہ اس آپ سے نریندر موڈی جی خریدیں گے کم سے کم بھوپیز بھگیر جی نے جھگرہ دکھایا اور کہا کہ میں بودھن کو خریدوں گا راجی کی سرکار بودھن کو خریدے گی اور یدی گھو پالا اور کسانوں کو پیسہ کمانے کہ کوپیوگی افسر دیے جاتے ہیں گوپر کے مادیم سے تو اس نے ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سرکار شروع سے کسان ویرو دیئے پھر پٹی جی آپ کو بتانا چاہوں گا اس سرکار نے ہمیشہ وادا کیا کہ دھان کا سمرپن ملے اور بونس دیں گے پندرہ سال تک نہیں دیا ہمیشہ چنانوی سال میں بس دیتے تھے سرکار ہماری آئی تین بار دے چکے ہیں حرید مالدی میں ہمارا آپی سے سوال ہے آپی کو سنوں گا میرا سوال ہے سن تو لیجئے میرا سوال میرے سوال کو اتر دل گئے آپ آپی کو سنیں گے ہم بھی اور انراج جی پورا سنیں گے آپ نے کہا یہ گھپے سرکار نے جو گوور خریدی والی اس کا نوٹیفکیشن ہوا ہے یوزنا انہوں نے کریانبیت کی ہے لیکن آپ نے جو سش بائنگ کی بات کہی آپ نے جو پندرہ لاکھ خاتے میں آنے کی بات کہی پکورا بیچنے کی بات کہی یہ ایک جملہ ٹائپ تھا اس کا کہیں انہوں نے لکھت اُلےک بھی نہیں کیا ہے نوٹیفکیشن اگر جاری ہوتا کہ پکورا بیچا جائے اور ہم خریدیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے ایک منٹ میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تین دن تک پکورا بنا کے ہم رکھیں گے اور اس کو کیا موڈی جی تھری دیں گے اس کا کوئی نیوٹیفکیشن نہیں ہوا ہے ایل بھال جی اس کا اور اس کا کمپیجن نہیں کریے سر یہی انتر ہے بھارتی جنتہ ہم لوگ جملے ٹھیک کر کے بھاڑیتے نہیں اور میں آپ بتانا جاؤں گا سر بھارتی جنتہ اگر بھوبر کا اپمان کر رہی ہے ہندو سانتا دھرم کا اپمان کر رہی ہے ماتا لکشمی کا واق ہوتا ہے گوبر میں آپ کو پتا ہے ایسا دھمتری کا ایک کسان کل جس نے آج بھی ایک میچی ایک اتبار میں ہری بھومی میں اس کے بارے میں چھپا ہے اس نے راجی سرکار کا گھنیواز دیا کہ میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ گوبر بیچ کے میں بیانیس ہزار روپیہ کما سکتا ہوں اگر کسی کسان کے خاتے میں بیانیس ہزار روپیہ چاہے پانچ ہزار روپیہ چاہے دس ہزار روپیہ یہ بھی پہنچ رہا ہے تو بھارتی جنٹر پارٹی کے پیٹ پہ درد کیوں ہو رہا ہے مجھے تو یہ بھی سمجھا رہا ہے پگیل کے آوان پر اگر پردیش کے گوبر بیچ کا پیسہ کمارے ہیں تو بھارتی جنٹر پردیش کے موڈی جی کے آوان پر پر پکوڑ کر دے اور بیچے ہمیں اس نے پر اپتی نہیں ہے یہ اپتی جنٹ اس نے پردیش کے کساتھ اس پردیش کے گواب بھارت کمیونس پارٹی کے ساتھ دوپیہ بھگیر کی فرکار کے ساتھ ہیں ان کے کھاتوں میں پیسے دکھ رہے ہیں سر اور اب نا بات کرتا ہوں ایک کروڑ سکتر لاکھ ٹوٹل 36 گڑھیں آپ نے بیتریب کیے ہیں اس میں کسانوں کے کھاتے کھاتے میں بھربور پیسہ آ گیا سر پیسہ تو پہنچا نا ہاں پیسہ پہنچا 2 روپیہ بھی پہنچا بھارتی جنتہ پارٹی میں کبھی پیسے دیئے سر ہم نے ڈائریکٹ ڈائریکٹ بینیفٹ کا کام کیا تھا سر اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر بھارتی جنتہ پارٹی سے میں بھاجیوموں سے اور بھیجہ شرما جی سے انوراز جی سے انورت کروں گا ہمارے یو کامریس کے ادیکس کوکو پارڈی جی نے بھی انورت کیا ہے کہ یہ لوگ موڈی جی سے سوال کریں کہ جو دو کروڑ پرٹی ورس روزگار دینے کی بات کہی تھی اس کے حساب سے بارہ کروڑ روزگار کا کیا ہوا دیلوے کا نیچی کرنٹ کیوں کر رہے ہیں ایر انڈیا کا نیچی کرنٹ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو نوکریوں سے لگاتار نکالہ جا رہا ہے چاہے نوڑ بندی کے بات چاہے آج لوگڈاون کے بات دیلوے سے لوگڈاون کرنے کا نتیجہ بھی دیش میں بیروزگاری کا عالم بڑا ہے دیش میں پیٹانیس سال میں پک سے جیزا بیروزگاری ہے ان سب کا جواب اپنی پارٹی سے بھی کوئی مانگیں چلی ان سے مانگ لیں گے سر جہاں کی مانگیں پاس انوراز جی نے کچھ آکڑے دیئے ہیں آپ کو چاہے پولیس بھرتی کی ہو چاہے ٹیچن کی ہو کچھ آکڑے دیئے ہیں جن کی بھرتی رکی ہوئی ہے سر جس پردیش کی سرکار جس راشتری کی سرکار کے منڈرے گا کے خلاف مودی جی کہتے تھے اس کے مادیم سے تو ٹیس لاک سے زیادہ لوگوں کو ہم نے روچگار دیا اس لوگڈاون کے مادیم میں بھی دیا آپ یہ تو سوچئے اور یہ لوگ اگر پندرہ سال بناہ پندرہ مہینے کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے مرکتہ سے زیادہ کچھ نہیں سمستہ سر اگر کسی راجی سرکار کو اچھے کاموں کو ٹارگیٹ کر کے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پندرہ سال کے ککر چھپ جائیں گے تو یہ سمبھاو میں ہی ہے سر آپ کی کمیشن کھوڑی سر پہا رہے گی پندرہ جسے اتر لے لیتے ہیں آپ نے بہت ساری باتیں کہی لیکن آپ پندرہ مہینے زیادہ ہو گئے ہیں آپ پندرہ مہینے میں کیوں ٹھیکے ہوئے ہیں سر سر میں تو بولتا ہوں پندرہ سال کا بھی تو جواب مانگیے سر پندرہ سال کا جواب تو جنتا نے دے دیا پندرہ سال کا جواب جنتا نے دے دیا تین کتھائی بہومت سے آپ کو بٹھا دیا تین کتھائی بہومت سے آپ کو بٹھا دیا لیکن لیکن آپ کی اوجرائے سفل نہیں ہوئی تو پان سال بعد جنتا آپ کو بھی جواب دے سکتی ہے سر جنتا کی عدالت میں جانا پڑے گا فرونٹس میں مرانسہ فرونٹس میں ہوتا ہے جمید پر اُتر جائیں گے سر جمید پر اُتر کے عدالت کا فیصلہ دیں گے اور جیس کے بھی آئیں گے اس میں کوئی دومت والی بات کی نہیں چلے چلے حریتوال جی حریتوال جی حریتوال جی حریتوال جی ترپاٹی جی میں حریتوال جی کی اسی بات کا جواب دینا چاہوں گا جن میں ایک کسان نے چھتنگل کے کانگریس سرکار کو دھنیواب دیا ہے آپ اس سماچار کو پڑھئے گا اس پرسٹ جھوٹ کا پولندہ ہے وہ سماچار یہ خبر چھپواتے ہیں اور کسی سماچار پتر کو دھوکے میں رکھتے خبر چھپواتے ہیں کہ مہا سنون کا لنگ راج نام کا ایک کسان جس کے مارے پچیس جائے جی وہ کسان پندرہ دن میں دو سو جی جی ادرا جی پندرہ دن میں دو سو اکیس کونٹل گایا گوبر بیزتا ہے اس کا چموالی سجار دو سو روپے اس کے کھاتے میں آتا ہے ارے بھائی ایسا ویجیپن ایسا دھنیواب دینے پہلے کہیں منیجمنٹ تو کر لیتے حساب کتاب تو کر لیتے ان کے ہی حساب کتاب کے انسار ایک گایا پرتی دین 69 کلو 59 کیجی گوبر دیتا ہے ادھوط گایا ہے بھائی کانگریس کی جو ایک دین میں 65 کلو گوبر دے رہا ہے میں جو آروب پہلے لگایا تھا اسی کے آروب کو واپس دہر آتا ہوں 36 گڑھ میں چارہ گھوٹالے کی پنڈرہ ویتی کی بھومی کا پنڈرہ ویتی سے نیو رکھا جا چکا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس میں بھی جب ہم پنڈرہ ویتی کی بات کرتے تھے تب یہ امانہ کرتے تھے انراج یہ ایک آپتی ہے ہمیں کوئی بھی گمبیر اخوار کوئی بھی بھی کوئی بھی آپ ہو یا سرکار ہو بھوپیس سرکار ہو یا رمل سرکار رہی ہو آپ یہ کہیں کہ ان کو خبر خپوا لیتے ہیں میں اپنی بات واپس لے کے اس میں چلتا ہوں میں اپنی بات ترنت واپس لے کے میں بھی گیاپن پہ ہی آتا ہوں میں بھی گیاپن پہ ہی آتا ہوں ایسی بھی گیاپن جب یہ چھپواتے ہیں تب اس بھی گیاپن میں آپ دیکھئے گا اس بھی گیاپن کے منیجمنٹ میں آپ دیکھئے گا واسطوں میں ان کی جو گوبر یوجنہ ہے اس میں بھی سنگتیاں دیکھئے گا یہ کسان سے دو روپے کلو میں گوبر کھردتے ہیں جبکہ پورے چھتیز گڑھ گاہ کسی بھی گاہوں میں چلے جائیے جتنے بھی کسان کے پاس گوبر ہوتا ہے فسل کے سمیں ایک بھی گوبر بچتا نہیں ہے کسان اسے سومیوں خرید لیتا ہے اب اس گوبر سے آپ خاد بنا کے اسی کسان کو 28 روپے میں بیچیں گے جس گوٹھان سمیتی میں گوبر کھریدنے کی بات کہی جاری ہے آج پورے پرگیس میں چوبیس ہجار گاہوں ہیں انہوں نے 28 سو گاؤں سے 28 سو گوٹھان سے چالو کیا ہے وہاں پہ اس برساک کے موسم میں گوبر کو رکھنے کی کوئی دوستہ نہیں ہے مطلب اس برساک میں اگر گوبر بہ گیا کتنا کھردی ہوا کتنا کھردی ہوا نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے 36 درہ میں پوراتن پرمپرہ ہے کہ گائے گوٹھان میں آتی ہے اور ہر ویکتی کے گائے چرانے والے کو بردی چرانا بولتے ہیں وہ جو بردی چرانا ہے اس ویکتی کے روزگار کا کیا ہوگا ہے اس میں اس نے کوئی اُلےک نہیں کیا ہے واسطہ میں ہو یہ رہی ہے کہ یہ ایسی یوجنہ جس کا جمینی دھراتا سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے صرف لاب کمانے کی اس یوجنہ کو لاغو کر دیئے ہیں اور واہواہی لوٹنے کا پریاد کر رہے ہیں یہ لیکن انراج جی جیسے آپ نے بہت اچھا اُدھانڈ دیا کہ وہ خود رکھتا ہے خود اپنے فسال میں لگاتا ہے خود خات پیدا کرتا ہے ایسے میں یہ خات بنا کے اس کو 28 روپے کلوں میں وہی خات دیں گے اور دو روپے کلوں میں کھری دیں گے تو یہاں جو کسان کر رہا تو کرے نا زبرجستی تھوڑی یہ سرکار جا رہی کہ تم گوبر ہم کو بیچ ہو ہی یہ تو جو بیچنا چاہتے ہیں جو آوارہ پسو ہیں اگر کوئی بہت ہی اچ مدھیم برگی کسان ہوگا وہ آوارہ پسو کو گوبر اکٹھا کر کے اگر بیچ کے 25 روپے بھی گھر لے جاتا ہے تو یہ اُدھانہ تو کہیں کہیں ان کے لئے فائدے بند ہے بھوشت بات کر رہا ہوں تریپاٹی جی اس یوجنہ کا دھراتل سے کہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے مادر ایک کروڑ سرسٹ لاکھ روپے بھاٹ کر کے یہ پیٹ تھا دھپا رہے ہیں کہ ہم سال بھر اس کو روزگان دے رہے ہیں ہماری اپتی تو ان چیزوں کو لے کر ہے اور ساتھ ہی ہماری اپتی بھوشت میں ہونے والے گھوٹانے کی آشنکہ کو لے کر ہے اب اس میں کیسے گھوٹالا ہوگا کیسے نہیں ہوگا اس میں گھوٹالا آپ پہلے جائیے نان گھوٹالے کی جاج کروائیے آپ پہلے جائیے رہے گھر والے بیان کی جاج کروائیے جس میں انہوں نے کہا ہے آپ کسی یوجنہ کو نکلنے سے پہلے آپ لوگوں کی کالی مجھر آپ لوگ اس پر گھرانے ہریتوال جی گوبر پہ آئیے بات نکلے گی بہت آگے تک جائے گی اور ایک دبیت بحث میں بدل جائے گی سر کوئی دکھر نہیں بات نکلے گی پہلے تک جائے گی آپ یہ تو چیئے کہ کسی ایک یوجنہ جس سے دو کسی رکھتی کے گھر پر دو پیسے بہت اللہ جی دیل سام ہوگے آپ کی سرکار ہے اس آئی ٹی کی سرکار ہو کے رہ گئی ہے دس سے پندرہ اس آئی ٹی گھٹی کر دیئے اٹھارہ مہینے ہو گئے آپ آروپ لگاتے ہیں کتنے ایک بھی نہیں کر پاتے ہیں میرا انوروز ہے آروپ لگانے کے سیدھے کریے آپ کی سرکار ہے کاروائی کریے باپتی جنتہ پارٹی اس کے لئے تیار ہے میں وہی تو آپ کو بولنا سہا تھا آپ گوبر پہ ہی رہیے میں تو گوبر پہ ہوں سر یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سائر اگر کسی کسان کے کھاتے پر پاسے پہنچ رہے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن حرید بھال جی وہ انہوں نے شباب بھائی کہ گوثان تو بنائے نہیں آرہی مجھے تو ساٹھ کلو پر دین گوبر دینے والی گائے دکھوا دیجئے اگر کسی کسان نے یہ کہا کہ میں سرکار سے خوش ہوں کہ میرے پیچے میں بیانی سجار روپیائے ہیں تو آپ اسے کسان کو جھوٹا کریں حرید بھال جی لیکن گوبر خرید کے رکھنے یہ کہاں آپ نے کوئی بیوستہ کہا کی ہے گوبر خرید کے رکھنے کی گوثان تو آپ نے بنائے نہیں سر دیکھنے کے لئے سر دیکھنے کے لئے بھاتسی جن پہی وامورتہ نکل جائے سرکوں پر اور دیکھیں راشہ سرکار نے بیوستہ کی ہے کی نہیں کی ہے سرکار آپ کی آپ بتائیں میں کہ بیوستہ ہے کی نہیں ہے آپ اور ہم ٹی بھی پر بیچ کر کہ یہ دیکھنے سرکتا کہتے نہیں ہے بھاتھانوں میں بیوستہ ہے گوبر خرید نے کی آپ یہ کہہ رہے پانی آ جائے گا تو گوبر بیہ جائے گا بھائی ہنگوال جی ٹی بی پہ ہم تو ٹی بی پہ ہی بیہث کریں گے ہم تو ٹی بی پہ ہی رہا ہوں دیکھنا بھی خانہ آپ کا اور امراک کی کا کام ہے سر میں تو چاہ رہا ہوں کہ بھارتی جن پہ یوہ مورچہ سڑک پر اترے اور جا کر کے گوڑھانوں کی درستہ دیکھیں وہ تو بھول رہے ہیں جن رہی ہے اور 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 اگر انہیں لگتا ہے کہ بیانیس اجار روپے پانے والا دھمتری کہ ہمارا کسان بھائی جھوٹ بھول رہا ہے تو میں سارے کسانوں سے نیویدن کروں گا کہ بھارتی جن پہ یوہ مورچہ کو سچ چاہیدہ دکھائے اور میں چاہوں گا کہ شہر کیوں سممان جنک ازبار سے بھی بھائی جوہا ہریت بھائی جی وہ بول رہے ہیں کہ اٹھان کی بہتستہ بھی آروم لگا رہے ہیں کسی ازبار یا کسی میری آہوس پر آپ آروم لگاتے ہیں کہ وہ پرائیوزیت خبر چھان رہے ہیں ہریت بھائی جی میں تو وہ سٹائٹ کی لوگ گایا گوبر دینے والی گایا کے درستان کرنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آپ چاہیے نا آپ چاہیے دھنٹری کے اس کسان سے ملیے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو لائیے امراج جی گوٹھان کی بہتستہ ہے کیا امراج جی گوٹھان کی بہتستہ کر دی گئی ہے کیا امراج جی جائیے نا بلکل بلکل گوٹھان کی بہتستہ نہیں ہے ان کے ہی آکڑے بتاتے ہیں کہ پردیس بھر میں چوبیس اجار گاؤں ہیں اس میں سے اٹھائیس سو گاؤں سے انہوں نے گوٹھانوں سے انہوں نے خردی کی بہتستہ کی ہے اور باون سکھ گاؤں تک جائیں گے یہ یہ سویم کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کہہ رہی اور آپ بھی سمجھتے ہیں گوبر ایک ایسی وستو نہیں ہے جس کو کھلے میں اس کا بھندارن کیا جا سکے اور چھتلگر میں مانسون اپنے چرم پر ہے اور ایک سمانے جانکاری والا حتمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان گوبروں میں اگر پانی پڑے گا تو گوبر کا کیا حصر ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ہریتوال جی کو سچمچ میرے ساتھ اتر کے جمین میں چلنا چاہیے اور آوے وستہ کو سنہارنے کا پرت میں کرنا چاہیے چلیے میں آتا آپ کے مادیم سے سوراج ایک بہت بڑا چینل ہے اس کے مادیم سے آنتی جنتہ یوہ مرچہ کے سارے پتہ دکھاریوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ سڑک پر اتر کر کے خامی دکھائیے اس کے بعد بات کیجئے اور آپ جہاں کہیں گے جس سمیں کہیں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں آپ ایک خامی سسٹم میں دکھا دیجئے اور ایک چلنج اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسانوں سے بلوا کر کے دکھائیے گا کہ پرائیو جیت تھبری پرائیو جیت پیسہ ملا ہے اگبار میں پرائیو جیت چھاپا ہے جھوٹ پھیکنے سے پہلے آپ کو دو بات سوچنا پڑے گا میں آپ کو آج کے ہمارے سلام کر رہا ہوں جائے سلام کر دیکھیں اور اس نے کمی ہو تو ویڈیو کے ماتجم سے سوراج ایکسپریس کو بھیجے اور اسے پورے پردے کو دیکھیں چلی ابھی ساؤ گھائیں ایک ساتھ مر گئی تھی وہ سوراج ایکسپریس سے دکھایا تھا جی ملو جی ملو جی ملو جی ملو جی آلا جا رہی ہے جی آ رہی ہے جی آپ کی جو سنسٹری پڑی اس پورے بحث پہ دیکھیں ابھی یہ بہت شروعات ہے گودھنیا یوجنا کی جو شروعات ہوئی ہے اور پندرہ دن کی خریدی اس کو ایک سیمپلنگ مانا جا سکتا ہے اور اس دوران جو بھی کسی بھی ویوستہ کو جبانے میں سمیہ لگتا ہے یہ ٹھیک ہے ویپکس کی بھومکہ کے طور پر بھاجیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پرتی گوپالک کو تئیس روپے ملا لیکن یہ ہے کہ کل فکر دیکھیں ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ روپے جو گوپالکوں کو دیے گیا اور گاؤں میں دیکھا جاتا ہے سر کی پچاس پیسے پرتی کلو گوبر بک رہے تھے اس سے پہلے اور چار گناہ زیادہ یادی قیمت ان کو مل رہی ہے اور ویوستہیں دھیرے دھیرے سدھ رہیں گے ابھی یہ شروع آتھے کیول پندرہ دن ہوئے ہیں اس یوجنا کو شروع ہوئے اور گوبر خریدتے ہوئے مکہ منتری نے آدیش بھی دیا ہے کہ جتنے گاؤں میں ابھی گوٹھان نہیں بنا ہے اتنے گوٹھان اور بنائے گا اور یہ گوبر وہیں بک رہے ہیں جہاں پر گوٹھان ہے ابھی ایسے گاؤں جہاں پر گوٹھان نہیں ہیں وہاں پر نہیں بک پا رہے ہیں وہاں سے لوگ بھی انتجار کر رہے ہیں اور گوٹھان بنیں گے اور گوپالک اپنے گوبر بیچیں گے تو یہ فیقر بڑھے گا اور تب جا کر لگے گا کہ گوپالکوں کو سرکار کی اسی وجنا کا لاب مل رہا ہے اس پر بحث پر پکوڑا بنام گوبر سائنی جی آپ بہت دوئس پتکار ہیں جو بھی چل رہی ہے اس کی آثار وہ کتنی اچھت لگتی آپ ترپادی جی اسی میں دو چیزیں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ پہلی بار جیسے گوبر بڑھے گھریب رہے ہیں گوبرمنٹ اور دو روپے مل بھی رہا ہوگا اور کسان جو ہے کیونکہ وہ لاچار ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی اتنی جرورت ہوتے ہیں تو دو روپے میں بیچ رہے ہیں لیکن آپ بیالیو ایڈیشن کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو چیز پرڈکٹ میرے پاس ہے رو میٹیریل ہے اس کو ایک کمپوس لگانا ہے سب گوبرمنٹ کو نہ گوبرمنٹ کو پرکوڑ کرنا ہے میں اتنا ویسٹ کرنا ہے اپنا انرجی کو پرکوڑ کریں گے پھر اس کو سٹور کریں گے اس کے لئے لگ سا انتظام کرو آپ گاؤں میں ہی ایک کمپوس بنا دیں اور وہ ہی اس سے کھات بنے گا اور اس سے الگ اپیوگ ہوگا وہ کھتوں میں کسانوں کو کام آئے گا یہ کسان پھر سے جا کے خرید دیں گے تو یہ تو بہت شورٹ ٹم سوچ رہے ہیں کسان کی مثلا آج ہمیں پیسہ مل جائے گا آج ہمارا کام ہو رہا ہے لیکن وہ دو مہینے بعد جب ان کو کھات چاہیے ہوگے تو پھر یہ سرکار کے پاس جائیں گے کہ کھات دینے کے لئے تو وہ اس سے دس گناہ زیادہ پرائیس میں پھر وہ کھری دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ سرکار کیوں نہ وہیں پہ کمپوس لگائیں اور اس کی ویوستہ کرائیں اور اس کا ویالیو ایڈیشن کرائیں یا وہ کھات کو بیچ دیں سرکار کو یا وہ خود استعمال کریں یا گاؤں میں بیچیں جو بھی کھت کھرنا چاہتے ہیں دوسری بات ہے جو گائے ہیں جو آوارا گائے گھومتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے اس کا پروٹیکشن کریں یا اس کو کیونکہ اس کا دیکھ بال کرنا بہت بڑا خلچہ ہے اگر کوئی کھسان ہے وہ گائے کو پالتا ہے تو جتنا آپ دو روپے دے رہے اس سے بہت زیادہ خلچہ اسے وہ گائے کو پالنے میں تو یہ جو ہے پھر وائبل نے آپ مطلب وولیم بڑھائیں اس کا کہ گائےوں کا گوشالہ بنائے اور وہاں پہ پھر ایک ساتھ گوبر ملے گا اور ایک ساتھ آپ خریدیں گے تو پھر تو وہ ویلیبل ہے یا اس کا وہ رکھنا بھی وولیم جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے کسی چیز کا بھی مارس پروڈکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ کوئی مطلب زیادہ مائنے نہیں رکھے گا لانگ ٹرم شورٹ ٹرم میں تو ٹھیک ایک آکان میں آپ کو دیکھ جائے گا آپ کو کہنے کے لیے رہے گا کہ ہم نے اتنا پیسے دے دیا وہ کر دیا لیکن انڈیوڈیلی آپ دیکھو گے جب تک مارس پروڈکشن نہیں ہوگا یا مارس وولمن میں کام نہیں ہوگا تو یہ زیادہ دن سسکین نہیں کرے گا یہ میرا اپنے بہت 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 دھنے واد سبود حریپال جی آپ کا انراغ آگ 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 اور منو جی آپ کا اس پوری چلچہ جو دیش کا بھوشہ ہے اور پھر حال روزگار کے لیے بھٹک جو رہی ہے کہ شرکار ان کے بھوشہ کی بہتری کے لیے روزگار کے تھوش نکلتلا سے تاکہ ہر کھالی ہاتھ کو کام مل سکے ایسے میں پردیش بھاچپا یوہاؤں کے بھوشہ کو لے کر راجنیت سے اتنا ان کی بہتری کے لیے اپنے کیمری نیتر سے بات کریں کیونکہ اگر پڑھے لکھے لوگ روزی روٹی کے لیے پکوڑا یا چائے بیچے گے تو یہ پردیش اور دیش کے لیے گوھروں کی بات نہیں بلکہ سرم کی بات ہوگی راجنیت سکتیزگار کے بعد آپ روک کرتے مرد پریشکے اور جہاں بیوی نار سے دکار